اسلام علیکم ناظرین اکرام روشن الائٹ چینل کے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم کنولش اسمان کی آنے والی قسط کے بارے میں بات کریں گے جبکہ قسط نمبر 102 کے بارے میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ قسط واقعات اور سسپنس سے بھرپور تھی جو کہ اسمان بے کے خلاف علوف کے ٹراب سے شروع ہوئی جس میں فرگ نے اس کی مدد کی لیکن وہ ناکام رہے اس نئے سیزن میں سب سے بہترین آدھکاری اکتم بے کا کردار ادا کرنے والے آدھکار کان یالچین کی ہے اور اکتم بے اسمان بے کے انصاف پر بھروسہ کر کے اپنے متعلق فیصلے کا انتظار کر رہا ہے بالا کا کردار باجیا نے روم کی سربراہ کی حیثت سے اس قسط میں مضبوط رہا اور بالا فریق کی سازش کا شکار ہو کر آلچچیک کو گرفتار کر کے یعنی شہر کی جیل میں لے آئی ہے اور ویسے اس وقت مجھے ایک دم ہسی آگئی جب بالا آگ تیمور کو زخمی دیکھ کر علم یعنی میرے بیٹے کہتی ہے حالکہ حقیقی زندگی میں آگ تیمور بالا سے بڑا ہی ہے اور اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کیا کونر اور افیلیا یعنی شہر پہنچ جائیں گے کینٹا کوزینوز کو اسمان بے نے کس طرح پھسا لیا ہے اکتم بے اور آلچچیک کی بے گناہی ثابت ہوگی یا نہیں اور کیا واقعی آلچچیک کو موت کی سزا ہوگی اور کیوں ہوگی شہنشاہ روم کا اگلا قدم کیا ہوگا کیا بینگے خاتون یعنی شہر پر حملہ کر دے گی اور علوف پر شک ہونے کے بعد اسمان بے کا اگلا قدم کیا ہوگا تو ناظرین اکرام پہلے بات کرتے ہیں کونر اور افیلیا کے بارے میں اور افیلیا کونر ریالپ پر اعتماد کرنے لگی ہے اور ان کا یعنی شہر کا سفر شروع ہو گیا ہے جبکہ اس سیزن میں کونر ریالپ کے بارے میں جس طرح مددہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ زیادہ پاورفل اپیرنس دینی چاہیے تو کہانی لکھنے والوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا اور بازندینی سلطنت میں جاسوس کی حیثت سے ان کے لیے ایک سپیشل کہانی لکھی گئی ہے لیکن یہاں میں یہ بات کرنا ضرور نہیں سمجھوں گی کہ مجھے اس وقت بلکل بھی اچھا نہیں لگا جب کونر ریالپ علوف کے مقابلے میں کمزور دکھایا گیا اور اس کے اور اسمان کے درمیان کونفلٹ بھی واضح ہو رہی ہے جبکہ آگے جا کر ایمپرر کے بیٹے کی بھی انٹری ہو سکتی ہے لیکن اب یہ محمد بوزدیک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے مائیکل نہم کی انٹری ایمپرر کی زندگی میں ہی کروائی یا پھر اس کے مرنے کے بعد کیونکہ 1294 کے بعد سے ایمپرر نے اپنے بیٹے مائیکل کے ساتھ مل کر حکومت کی تھی اب آتے ہیں اوکتم بے ان کے قبیلے اور ان کی فیملی کی طرف تو جیسا کہ ٹریلر سے یہ لگتا ہے کہ اوکتم بے اور ان کے قبیلے کو جلابتنی کی سزا ہوگی اور آلچچک کو آگ تیمور کو مارنے کے الزام میں موت کی سزا ہوگی تو سوال یہ ہے کہ تیر مارنے سے تو آگ تیمور زخمی ہوا تھا تو موت کی سزا کیوں ہوگی کیا آگ تیمور مر جائے گا جس کی یہ سزا دی جائے گی تو ناظرین اکرام میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس مان بے کے پاس اوکتم بے اور آلچچک خاتون پر لگے اس الزام کی اصل حقیقت جاننے کے بارے میں کوئی پلان ہو کہ صحیح دشمن بے نکاب ہو جائے یہ بلکل اسی طرح ہوگا جس طرح گندوز پر جب ماری کے قتل کا الزام لگائے گیا تھا تو اسمان بے نے گندوز اور رائشہ کے موت کا ڈراما کر کے سازشوں کو بے نکاب کیا تھا اسمان کو آکتم بے پر مکمل بھروسہ ہے اور ویسے اس سیزن میں نئے کرداروں میں مجھے سب سے اچھا کردار آکتم بے کا لگا ہے وفاداری میں یہ آلیار بے جیسا ہے اور بہادری میں ارترل جیسا جبکہ اس عدکار کی شکل بھی مجھے انگا نالتانزہ کافی ملتی جلتی لگتی ہے اور آواز بھی آپ سیزن فائیو کے ارترل کو دیکھ لیں اور آکتم بے کو تو زیادہ فرق نہیں ہے جبکہ کنرل شسمان میں ارترل بے کے کردار کے لیے گرینے لے لیا جاتا کب بھی بہترین تھا اور دیکھا جائے تو اور ڈرامے میں سب عدالت کے فیصلے کے انتظار میں اور دوسرے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں یعنی شہر میں غدار کی موجودگی شہنشاہ قسطنطنیہ کو زہر دینے کا معاملہ لیکن بیوندر بے یہ حساب لگا رہا ہے کہ اگر میں علوف اسمان کو بیچتوں تو تب کتنا پروفٹ ہوگا اور اگر اسمان علوف کو بیچتوں تو تب کتنا اس سیزن کا سب سے منافع کردار بیوندر بے ہے جو ہر ایک کے مو پر اسی کی مرضی کی بات کرتا ہے جبکہ یہ آگے جا کر بڑا فتنہ ثابت ہوگا اور ناظرین اکرام اس وقت ڈرامے میں یہ مختلف کہانیاں چل رہی ہیں جن میں کونر اور افیلیا جرکو تائے اورولجن خاتون دو نئے سرداد جن میں سے ایک سونا چوری کرنے کے وجہ سے جیل میں بند ہے جبکہ دوسرا سونے کی محبت میں گرفتار ہے اور غدار منافق ہے علوف اور فرق بھی موجود ہیں اور ایمپرور اور کونٹا کوزینوس بھی جبکہ ان سب میں مجھے آگ تیمور اور ایلچچک کی کہانی سب سے زیادہ مزے کی لگ رہی ہے جس کا ایک حصہ بینگے خاتون بھی ہے اور بینگے خاتون کا غسیلہ رویہ اس کا حق ہے کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا خاندان شہید یا قید ہو رہا ہے اور بینگے خاتون اسی لیے ینی شہر پر حملے کا پروگرام بنا رہی ہے لیکن یہاں یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ جب بینگے خاتون کو معلوم ہے کہ اس کے شہر اکتم بے کو سونا قبیلے میں چھپا کر فسایا گیا ہے تو وہ اس کے کھوج لگانے کے بجائے کہ سونا قبیلے میں کیسے پہنچا یعنی شہر پر حملہ کرنے کی تیاری کیوں کر رہی ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی کہ جب سونا قبیلے میں چھپایا گیا تو گارڈ اور قبیلے کے لوگ کہاں تھے لیکن اس کے اولٹ وہ ہر الزام اسمان بے پر لگا رہی ہے جبکہ ایک بار بھی یہ نہیں سوچا جا رہا کہ ہمیں پھسایا جا رہا ہے تو وہ کون ہے اور اسے صاحب سے بینگے خاتون کافی بے وکوف فورت دکھائی گئی ہے اور اپنی اسی بے وکوفی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ یعنی شہر پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی ہے جو کہ یقینا ناکام بنا دیا جائے گا اور جہاں تک بات ہے اس سیزن کے مین ویلن یعنی علوف کی تو اب کی بار اسمان بے کے دشمن بہادر ذہین اور موت کے شوکین لٹے رہے ہیں جو کہ پہلے اس ٹرامے میں کبھی نہیں دیکھے گئے اور اس بار اس سیزن میں موت کی آوازیں شمالی یورپ کی طرف سے آ رہی ہیں اور اسمان علوف کی طرف سے آنکھیں اورڈن دیوتا کی راہ میں قربان کرنے کے جملے پر ان کی اصلیت کے نزدیک پہنچ گیا ہے اور قسط کے آخر میں ان کے سینز ورلڈ کلاس پروڈکشن فلمنگ اور ڈائرکشن کی مثال تھے لیکن کافی مدہ وائکنگز کو کرلش اسمان میں پسند نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خاتمے کے بعد ڈرامے کی ریٹنگ مزید اوپر جائے لیکن ایک بات کہنی پڑے گی کہ منگول خونخار تھے لیکن وائکنگز کی خونخاری کا لیول اوپر ہے جبکہ اگر کینٹا کوزینوس کے بات کی جائے تو آپ اسے روم کا ساددین کوپیک بھی کہہ سکتے ہیں وہی لومڑی جیسی آنکھیں جن میں مکاری چھپی ہوئی ہے اور گرگر کی طرح رنگ بدلنے والا پہلے وہ ایک مسئلہ خود کھڑا کرتا ہے اور پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ساددین کوپیک کی طرح فوراں موقع پر موجود ہوتا ہے لیکن ناظرین اکرام ڈرامے میں ایک بات سمجھ سے باہر ہے اور وہ ہے علاؤدین اور روحان کی کہانی علاؤدین کئی قسطوں سے احساس کمتری کا اشکار ہو رہا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی خدمت یا ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی جا رہی اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس طور میں بچے اس لیے افسردہ ہوتے تھے کہ ہمیں کوئی فرض یا ذمہ داری نہیں دی جا رہی جبکہ آج یہ رونا ہے کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ میں کام کیوں کروں یا مجھے یہ ڈیوٹی کیوں دی گئی ہے تو ریٹرز کو چاہیے کہ علاؤدین سے اس کے علم کے بنیاد پر کوئی ایسا کارنامہ کروانا چاہیے تاکہ اس بچے کا احساس کمتری دور ہو لیکن یہ احساس کمتری پیدا ہونے کی مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں اس لیے آ رہی کہ شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہو کہ پچھلے سیزن کے آخر میں عثمان بے خود علاؤدین سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ خود جواب دیتا ہے کہ وہ درسن فقیر سے پڑھنا چاہتا ہے تو اب علاؤدین کو کیا مسئلہ ہے اور اس قسط میں عثمان اپنی ذہانت علم اور تاشششترنج کھیلنے والے کسی ماہر کھلاڑی کی طرح اپنی اگلی چال کے بارے میں اچھے طرح جاننے کی وجہ سے اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے نظر آئے عثمان بے کو اپنے آس پاس کا حالات کا علم بھی ہے اور کینٹا کوزینوس کو جس طرح عثمان بے نے پھسا لیا ہے وہ بہترین سیچویشن ہے اور لگتا ہے کہ آنے والی اقسات میں ایک بڑی جنگ رومیوں اور عثمانیوں کے درمیان ہونے والی ہے اور میرے خیال میں وہ بے فیوس کی جنگ ہوگی تو ناظرین کرام یہ تو تھا پچھلی قسط اور آنے والی قسط کے بارے میں میرا رویو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ